لیکن بارش کے موسم میں جو یہ موسم چینج ہو رہا ہے اس میں ہمیں کیا سابدھانی رکھنی چاہیے اس بارے میں ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں یومیپیتھک چکستک ڈاکٹر امان کھرنا جی آئیے آپ سے بات کرتے ہیں گوڈ مورنگ سر گوڈ مورنگ سر سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے کارکرام گوڈ مورنگ لکھنا ہوئے اور یہ جانکاری کرنا چاہتے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے بارش کا موسم ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے کبھی تیز بارش ہوتی ہے تاپمان بہت فلکچوئیٹ کر رہا ہے ایسے میں کیا سابدھانی رکھنی چاہیے خاص طور سے آپ بچوں کو اور جو لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کو تاکہ سواستہ اچھا رہے بارش کا موسم ہے جی اس وقت ڈینگو پور سلو وائرل ملیریا چکنگونیا ٹائفائٹ جانڈیس ڈائریا یہ سب بیماریاں بہت تیزی سے فیلتی ہیں اس کے لئے بچوں اور بڑوں دونوں کو اپنے کو پورا کبر کرنا چاہیے پورے کپڑے پہننے چاہیے فول سلیپ شرٹ پہننی چاہیے جی اگر کوئی انفیکشن دکھتا ہے ڈائریا کا تو بوائلڈ وارٹر کو لیں اُبلا ہوا پانی پیئے ایک دھر میں ایفیکٹیو موسکیوٹو ریپلینٹ لگائیں موسکیوٹو کو بھگانے کے لئے کوئی ریپلینٹ ساکھ یوگ کریں اور پانی جمع ہونے سے روکیں جگہاں جگہاں پانی نہ جمعنے پائے جس سے کی اس طرح کے مرض نہ پھیلیں جی ہم سب ہم سب پردیس واقعوں کو رکھنی ہیں اور سر دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوکالٹیز میں کچھ محلوں میں ادھر چیچک اور خسرے کا پرکوب بھی دیکھنے سننے میں آ رہا ہے تو اس کے لئے کیا پرکوشن لیا جانا چاہیے اور ہومیوپیتھک میں کیا اس کا نیدان سمبھو ہے جی ہاں ہومیوپیتھک میں اس کا نشت نیدان سمبھو ہے جی آج کل چیچک خرصہ بہت تیری سے پھیل رہا ہے سب سے پہلے تو جو ابھیوابک ہیں وہ یہ بات کو اویر رہے کہ بچوں کا ویکسینیشن ضرور کرا دیں ایم ایم آر وی نام کا ویکسین آتا ہے جی اس کو اپنے بچوں کو ضرور لگوا دیں بارہ مہینے اور چار سے چار سکھے سال پر دو بار جی اس کے علاوہ اس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن لگوائیں پرسن انفیکٹ ہوا اس کے ڈاریٹ کانٹیکٹ میں نہ رہیں انفیکٹڈ پرسن کے کپڑوں کو گرم پانی میں دھونے سے پہلے گرم پانی میں ڈال دیں جن کے چھاتے پڑیں وہ سکرائچ نہ کریں اور اپنے ہاتھ وہ کو ڈس انفیکٹ کرتے رہیں ہاتھوں پر انفیکشن نہ ہونے دیں ایک چیز سر یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اس کے لیے جھاڑ پھوک کرنے لگتے ہیں اور کچھ پوجا پارٹ کا ہوتا ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے اس کے لیے میڈیکل سائنس کے انسار تو دوا ہے ہومیوپیٹھی میں ویرو لینم ٹو ہنڈڈ نام کی دوا آتی ہے جی اس کی وہ پانچ پانچ منٹ کے فاصلے پر تین خوراک لے لیں تو یہ چھ مہینے تک ان کو اس سے بچائے رہے گی اس کے علاوہ گھرے لوگ چار کے روپ میں خجلی میں آرام پانے کے لیے ایپل سائیڈر وینیگر کو گنگونے پانی میں ملا کے اس سے نہا لیں ویٹامین اوئل کا اپیوک کریں ویٹامین اوئل کا اور گاجر رس اور دھنیا پتی کا سوپ پیئیں اس سے ان کو بہتر آرام ملے گا بجائے کی جھڑکوک کے سار thank you very much آپ نے یہ مہتمور جانکاری دی اور ہمیں لگتا ہے ہمارے شوتہ اس سے ضرور لابانویت ہوں گے اور سوست رہیں گے مست رہیں گے اور ویست رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے سر دنیواز